اسلام علیکم تو اس کا میں آپ کو ایک بہڑا اچھا اور آسان سا فارمولہ بتا دیتا ہوں جس سے آپ کے جو بچوں کی یہ پرابلم ہے نا یہ ختم ہو جائے گی پہلے تو چیز یہ ہے کہ آپ اپنے جانور کا نا جو عطیاتی تضبیر ہے دودھ پلانے سے پہلے ٹیسٹ کریں کہ دودھ کا ذیکہ ٹھیک ہے دودھ کے دو ذیکہ ہوتے ہیں ایک میٹھا ہوتا ہے ایک نمکین ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ دودھ کے ذیکہ کے اوپر آرڈر کی پرابلمیں سٹارٹ ہونے سے آرڈر کی پرابلمیں کلیر ہونے تک جو تمام آپ کو ہم بعد میں نیکس آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون کون سے دودھ کا آرڈر کو کیا کیا پرابلمیں آسکتی اگر ایسا ایسا دودھ کا ذیکہ ہو جائے اور اگر آپ اس ذیکہ کو کلیر کر لیں گے تو آپ کے آرڈر کو پرابلم نہیں آئے گی آرڈر کو اگر پرابلم آجاتی تو 50% آپ کا دودھ کم ہو جاتا ہے اور دودھ کے ذیکہ سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ کا جانور پرگنٹ ہے یا خالی ہے تو یہ بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو آ جائے گی پھر اچھا پھر دودھ کے ذیکہ سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ کا جانور برابر ٹائم پہ بچے پیدا کرے گا جہاں وہ بچے گرا دے گا بچوں کا ہالڈ چھوڑ دے گا اس کا حمل ضائع ہو جائے گا یہ تمام چیزیں آپ دودھ کے ذیکہ سے ہی سیلیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملا تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ یہ چیز ہے تو اس وقت جو ہم نے سب سے زیادہ پرابلم دیکھا ہے نا بچوں میں وہ یہ ہے جو ایک ماہ سے زیادہ کی ٹائم کے ان کو پیچس ہے اس کے اوپر نیکس انشاءاللہ ویڈیو بنے گی جو ایک ماہ سے کام ہے ان کو نزلہ ذکام بخار اور دودھ پینا چھوڑ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں دودھ کے صرف دو زیکہ ہوتے ہیں ایک نمکین ہوتا ہے ایک میٹھا ہوتا ہے دودھ کا ذیکہ نمکین تو نہیں اگر زیادہ نمکین ہوگا تو آپ نے بکری کا دودھ نکال کے پھر بچے کو نپل کے ساتھ دینا ہے تھوڑا سا اس میں چینی وغیرہ مکس کر کے گرم کر کے چینی وغیرہ مکس کر کے جب آپ نے یہ دودھ کو نکال لے اس میں چینی مکس کر رہے تو اس وقت آپ کے دودھ کا تنپریٹر تقریباً چالی کے قریب قریب ہو سنتی سے چالی ٹمپریٹر والا دودھ جو آپ نے اپنے جانور کو دینا ہے نمبر دو کے اوپر جب آپ نے صبح بچوں کو دودھ پلانا ہے نا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو جانور ہے اس نے اپنے جسم کے بال تو نہیں کھڑے کیے ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگ کنڈے کھڑے کرنا اپنی سادہ زبان میں عام عرف عام پنجابی میں جو بکریوں والے کی زبان ہوتی ہے اگر آپ کے جانور نے جسم کے بال کھڑے کیے ہیں سردی میسوس کر رہا ہے تو آپ نے اس کے بچوں کو دودھ پلانا نہیں پھر بھی آپ نے دودھ نکال کے دودھ میں تھوڑا اسی سونٹ کا استعمال آپ نے کرنا ہے تقریباً ایک کلو دودھ میں تین گرام سونٹ کا استعمال آدھا کلو دودھ میں ڈیڑھ گرام سونٹ کا استعمال وہ پھر دودھ پلانا ہے اس سے بھی آپ کے بچے کی امیونٹی بہت اچھی ہو جائے گی ان کو بیماری کا مسئلہ نہیں بنے گا اور بکری کو بھی آپ نے ایک چمچ سونٹ کی دے دینی ہے اس کے علاوہ جب آپ نے جانور اپنے کو دودھ پلانے لگنا ہے تو آدھر کو اچھ اس طرح سے ساف کر لینا ہے ساف دونے کے بعد آپ کسی بھی چیز سے خوش کر لیں سب سے اچھا سردی میں طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو گلے کپڑے کے ساتھ اس کے سنوں کو ساف کر لیں بعض اوقات گندکی اور مینگلیں جب چلی جاتی ہے تو پھر بھی یہ جانور کے بچے کو پرابلم آ جاتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اگر اس کے موہ میں گندکی چلی جائے تو پھر بھی بچے کی ڈٹ واقعہ ہو جاتی ہے بہت جلد ہی تو انشاءاللہ اس ٹوپک کے اوپر بھی نیسٹ ٹیم ویڈیو ہم بنائیں گے کہ کون کون سی گندکی اگر پدیش کے وقت جان بچے کے اندر چلی جائے تھوڑی سی آپ کی کسی بھی ہلکی فلکی مست ایک کی ویسے تو بچہ سروائی نہیں کرتا جلد مار جاتا ہے آپ نے اچھی طرح تھنوں کو صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد آپ نے پھر اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے نمبر چار آ گیا آپ نے دودھ پلانے کے لیے سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ دودھ نکال کے آپ پلائیں خود گرم کر کے اس سے آپ کو دودھ کا بھی پتہ چلے گا اور دودھ کی پرابلم کو پتہ چل جائے گا اب جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کے آرڈر کو کوئی نہ کوئی مسئلہات آپ بکری کے بچے چھوڑ دیتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا وہ جس تھن میں پرابلم ہوتا ہے اسی تھن سے وہ دودھ پی لیتا ہے دوسرے دن میں وہ بچہ بمار ہو جاتا ہے دودھ میں کیا ہوتا ہے دودھ کی جہامت حاصل کام میں ہوتی ہے جرسیم بن جاتے ہیں یا دودھ کی پھوٹیاں بن جاتے ہیں یا دودھ کی جگہ کو بلاڈ بغیرہ پانی بغیرہ آ جاتا ہے جو بچے سے برداشت نہیں ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں دو کٹا گری کے پیدا ہمارے پاس یہ جو ہماری بیٹل امبر سری بریڈ ہے اس میں اکثریت بچے ایسے ہیں کہ اس کو صرف ماں کا تھن ملنا چاہے اسے جو بھی ملے یہ پی جاتے ہیں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو بد زیکہ یا خراب تھن ہے جہاں کچھرے والا تھن ہے لودھ کا گردوک بار بار تھن ملے گا تو وہ دودھ نہیں پییں گے تو جو بھی ملے وہ پی جاتے ہیں تو ان کو بہت جلدی پرابلم آتا ہے جتنی زیادہ جانور کی خوراک اچھی ہوگی اتنی اس کی گروہ اچھی ہوگی کونسا جانور کتنی خوراک کھا سکتے ہیں یہ زیادہ خوراک کھانے والے جانور کا کیسے پتہ چلے گا انشاءاللہ نیکس ٹیم یہ بھی ویڈیو آئے جی تو اچھا اب جو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جانور کا اکثر کال آتی ہے کہ جانور دودھ چھوڑ گیا تو مسئول تو یہ ہوتا ہے تو اس کو ٹپریچر وغیرہ ہوگا جب اخار ہوگا لیکن اب آپ یہ چیک کر لیں کہ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں پھر بھی کال چار رہی ہے تقریباً نا ایک میٹ میں چار سے پانچ کالے ہوتی ہیں تو کچھ دوست اتراز کرتے ہیں کہ ہماری کال آٹینڈ نہیں ہوگی تو آپ کوشش کرتے رہیں صبح دس بہی کے لے کر دوپیر تین بجے تک ٹائم ہے ہفتہ اور اتوار چھوٹی ہے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کا نمبر ملی جائے گا اور جتنی مقتصر ہو سکے اتنی کریں کیوں ایٹومیٹیکلی یہ فنکشن لگا ہوا مویل کے اوپر جب آپ کی کال زیادہ ٹیمک وے جائے گی ڈیڑھ سے دو منٹ کے اندر اندر آپ کی کال کٹ ہو جائے گی تو آپ کوشش کریں کہ منٹ کے اندر اندر اپنا مسائل جو نا وہ بتا دیا کریں تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ طلعہ جدد لے کے آ رہے ہیں کہ ایک امرجنسی کال سینٹر بنا رہے ہیں یہ بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے دوسرا آن لین ٹریننگ کا سسٹم شروع کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کی اب رائے چاہیے کہ آپ کیا ہمیں مشورہ دیتے ہیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک کے اوپر آن لین ٹریننگ نمبر دو کے اوپر امرجنسی کال سینٹر جو آپ کو تقریبا تقریبا میری کوشش ہوگی کہ پانچ سے دس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ریپلائی کرے ٹھیک ہو گیا تو وہ ایک ہم ارجنسی کارل سینٹر بڑھیں گے جس کے اوپر الحمدللہ میں بزارتے خود بھی ڈیوٹی دوں گا اور اس کے اوپر میرے سٹوڈنٹ بھی ہوں گے لیکن اب آپ کی رائے چاہیے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور چس طریقے سے کرنا چاہیے تو مجھے تو اتنا اس کے بارے میں علم نہیں ہے یہ آپ کی رائے کو مکس کر کے میں کام کروں گا دوسرا آن لین ٹرینی کا جو کام ہے یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت سارے دوست ہیں جو ان کے پاس ٹیم نہیں ہے جو یہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں کہ وہ آ بھی نہیں سکتے تو ان کے لئے بھی یہ آسانی ہو جائے گی اچھا اب آ گیا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ تھنوں میں کوئی گرد و بغار علودگی ہوتی ہے جو سینسٹی بچے ہوتی نا وہ اس لیے نہیں دودھ پی رہے ہوتے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی سینسٹی بچے ایسے ہوں آپ کے پاس اپنے سب سے پہلے ان کی ماں کے آرڈر کو اچھی طرح دونا ہے پھر اس کو خوش کرنا ہے جب گیلہ ہوگا تو تب بھی وہ نہیں پینے گے پھر ان کو دودھ پلانے کی کوشش کرنی ہے خوش کرنے کے بعد تو وہ الحمدللہ دودھ پی لیں گے اگر پھر بھی نہیں پی رہے پھر آپ کو میں دو انجیکشن میں بتاتا ہوں آج وہ آپ نے لگانا ہے ایم سی دوسرا جو ہے نا وہ آپ نے لگانا ہے ان کوئی ٹین وہ بھی آپ نے اسی صورتحال سے لگانا ہے تو یہ نیسے میرے پاس بیٹھا ہے یہ آپ کو دکھائے گا کہ یہ کون سے انجیکشن ہے اور کیسے لگانے ہے کس سرنج سے لگانے ہے تھی الحمدللہ تو پھر آپ کو جو پرابلم آ رہا ہے نا یہ بالکل کلیر ہو جائے گا یہ ٹریٹمنٹ آپ نے تین دن تک کرنی ہے ٹھیک ہوگا اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ نا تو آپ چوبیس گھنٹ کے اندر اندر آپ کا بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تین دن تک آپ نے ٹریٹمنٹ کرنے دوبارہ آپ کے بچے کو یہ پرابلم نہیں آگئے تھے یہ خصوصی سردی کے موسم میں یہ کام ہو رہا ہے تو سردی سے جتنی گلدی ہو سکتے آپ اپنے بچوں کو بچائیں اور جتنی اس کی کیا رو سردی کریں یہ صرف پندرہ سے بیس دن ہے سردی بہت زیادہ ہے تقریبا ہمارے در فیصلہ باد میں بھی ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا شدر سے زیادہ سردی ہو گئی ہے لیکن اگر آپ کا جانور سیت مد ہوگا تو یہ آپ کے لئے پرابلم نہیں سردی کی بنے گی تو جانور کا آپ انرگی لیول نا وہ اچھا رکھیں جتنا اچھا انرگی لیول ہوگا نا اتنا جانور آپ کا سیت مد ہوگا انیس تکھاؤ بیٹا اس کا سر فارمولا بتا دیتے ہیں ایم سی کولائی اس کا نام ہے اور اکثر کئی جوگوں کے اوپر نا جس نام سے ہم انجیکشن بتاتے ہیں نہیں ملتے خصوصی ہمیں انڈیا سے جو کالی آتی ہے نا یہ دیکھو یہ ابھی بھی کال آ رہی ہے اس کا ایم سی کولائی کا جو فارمولا ہے وہ ہے ایم پیسلین ٹرائی ہائیڈریٹ ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر رہا دیتا ہے کولسٹین سلف ایٹ یہ کمپوزیشن ہے اس انجیکشن کی آپ یہ ویٹنڈی سٹور پر جا کے صرف اس کی کمپوزیشن بتائیں گے نا اگر اس نام کا انجیکشن نہ بھی ہوا تو وہ آپ کو اس کمپوزیشن کا انجیکشن ٹھیک ہوگا ہے تو ہم کسی بھی نام سے وہ فارمولا لے لیں گے اور سیکنڈ نمبر پر ہے انکوائل ٹین اس کی کمپوزیشن ہے انڈرو فلوکساسن اس کا سالٹ ہے آپ یہ طلب کا سکتے ہیں انڈرو فلوکساسن کا فارمولا بتا کے کسی بھی ویٹنڈی سٹور سے اگر اس نام کا نام بھی ملے کسی اور کمپنی کا آپ کو مل جائے گا فارمولا یہی ہوگا انڈرو فلوکساسن کا اوکے اللہ حافظ اسلام علیکم